آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ ہائی کورٹس میں ججز کی تائیوناتی حکومت کا ججز تائیوناتی کی طریقہ کا تبدیل کرنے کا فیصلہ ذراع کے مطابق حکومت نے آئینی ترمین پر کام کا آغاز کر دیا وفاق حکومت نے ممکن آئینی ترمین سے متعلق ججز تقروری جوڈیشل کمیشن عراقین کو آگاہ کر دیا اس پر بات کریں گے کرام اللہ جو یا سیجی کرام اللہ بتائیے گا فیصلہ کر دیا گیا ہے کیا کریں گے آج سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے اس کی اندرونی کہانی جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹس میں ججز کی تائیوناتی کے حوالے سے جو ہے حکومت کا ججز تائیوناتی کی طریقہ کا تبدیل کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ آج اجلاس میں سامنے آیا ہے جبکہ ذراع کے مطابق حکومت نے ججز تائیوناتی طریقہ کا تبدیلی کے لیے آئینی ترمین پر کام بھی شروع کر دیا ہے وفا کی حکومت نے ممکنہ آئینی ترمین سے متعلق ججز تقریب جوڈیشل کمیشن عراقین کو آج اگاہ بھی کر دیا ہے اور حکومت ججز تائیوناتی طریقہ کا ترمین کرنے کا ارادہ رکھتی ہے وزیر قانون آزم نزیز تارہ کا ججز تقریب جوڈیشل کمیشن میں جواب جو ہے وہ آج دیا گیا جبکہ آئینی ترمین پر کام شروع کر دیا گیا ہے وزیر قانون آزم نزیز تارہ نے آج اجلاس کو آگاہ کیا جبکہ ذرائق مطابق جسیس منیب اختر کی جانب سے سفنات کیا گیا کہ کیا آئینی ترمین سے کمیشن کی ساخت تبدیل ہو سکتی ہے جس پر آزم نزیز تارہ نے جواب دیا کہ آئینی ترمین سے جوڈیشل کمیشن کی حیث بھی تبدیل ہونے کا امکان ہے جبکہ ذرائق مطابق وزیر قانون آزم نزیز تارہ کے جواب پر کمیشن روس میں تبدیلی پر بیعت مؤخر کر دی گئی ہے جبکہ جسیس یائی افرید کا روس پر رائے دینے سے گریز کیا گیا ہے جبکہ ذرائق نے یہ بھی بتایا کہ جسیس پشاور ہائی کورٹ کی موجودہ روس کے مطابق ہائی کورٹ میں تیناتیاں کرنے کی رائے بھی دی گئی ہے اپڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ